موسیقی اے چینل کا لنک آپ کو ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بولیں انشاءاللہ ہم آپ کی امیدوں پر پورا اتریں گے ہم سے تعاون ضرور فرمائیے گا آپ کا بہت بہت شکریہ التماسی دعا برائے زہور والی ارزو سما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن اسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا بائیہ فیہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولین وحفظن وقائدن وناصرن ودلیلن وعینہ حتی تسکنہو ارزکاتوام وطمتیہو فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بے کل حسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم موجود و جتنے آمین دی تکلیف سارے فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزکنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی اللاخرت شفاة الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین ودعلنا من الباقینا فی عزائل حسین اللہم شرنا تا تالیوائل حسین اللہم شرنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنتا من باب الحسین علیہ السلام برحمتکا یا ارخم الراحمین جتنی ممکن ہے اتنی بلند سلوات اللہ بینئے فرشی اعزاء اور فرشی اعزاء تبانہ لیر تمام ازادار و پرددار جتنی دعا ماں تھوڑے سارے دیاں اور پھڑے ذمہ لگیاں جتنی دعا ماں میریاں میرے ذمہ لگیاں تمام دعا ماں دیم مستدعبیت دی خاطر سارے رل کے سلوات اللہ اللہ سلوی اللہ محمد آل محمد واجلِ ولیِ کل فرج منتقیمِ آل محمد وارثِ خونِ حسین زامنِ نسلِ مصطفیٰ زمانتِ نسلِ محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارثِ بِنَا الْاِلَىٰ وارثِ انما وارثِ شبیر وارثِ تطہیر پاک بیبیدہ بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطانِ زمانہ سلطانِ قینات دی جلدامندی خاطر جیسا داردار اتنا دل تڑپ دے اتنا دل مچل دے اتنی بلند سلوات ناہیت وارب الاترام بادشاہ حسین دے ماتمی ازادار صدات وغیر سادات ارازت ہے رشاد علی اکبر بادشاہ دے طیب وطائر بابے دی طیب وطائر نالین صاف کر کے حسد تلو رز کی کٹھا کرن نالین دل اسٹین میں اپنا نام درج کر آنے بعدہ وفا ہو گیا میں برطیعت جناب دے چہرے دی زیارت آنوان دا مقصد مکمل خدا تنہیر اسطان تا فرماوے ممنا بچی وزت دعا مگائی گئی ذکر پاک دست کا مالک ان بھی اور تمام بیماران و شفایہ بھی اتا فرماوے شروع کر دیں آن رستے بعد فیصلہ جو میں کتنا پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے بڑیاں بڑیاں زمینہ میرے اللہ نے عزت دار بڑھایاں ایک زمینے جس نوادن ام القرآ یعنی یعنی زمینے اس پہی پہی دعویٰ کیتا دعویٰ تیرا سنیا ہے لیکن اس دعویٰ دی تفسیر دا تعلق ترہ شبان نال میں تنہیر یاد دیوا دینا اور تنہیر آ جائے گا فوراں یاد کے واقعی دعویٰ تیرا سنیا ہے زمینہ کیا مم مصلی ہے کوئی میرے ریسے کوئی میں نے وجہ تک یاد دے میرا خیال دو سال ہوگی انہیر اس مجلس پاک جڑی میں تیرا سفر پڑ گیا ہے اور جتنی محبت نال تو ساں سماد فرمائی ہوئی میرے ذہن تے سرور موجود ہے اور ویسے بھی میرا عقید ہے اور خطیب آل محمد سرکار علامہ ذرہ سر زیدی صاحب دا جملے زیدی صاحب کی بلا فرمین دیان زیدی صاحب کی بندے کم مومان ہو شاء اللہ کم زرف نہ ہو شاء اللہ کم زرف نہ ہو زمینہ کیا مم مثلی ایک مقالمہ جیدہ حکمیں اوپڑ دا پہ مم مثلی ہے کوئی میرے جیسے ساریاں زمینہ چپ کر گئی ہیں ساریاں زمینہ چپ کر گئی ہیں بے دعویٰ کرنا لی بڑی زمینے 이� ام لکر زمینہ دی ماہ ساریاں زمینہ چپ کیتیاں خالق کلام کیوں دعویٰ کیتے ہیں دعویٰ کی میں کیتے ہیں اجنائی بولی تمالک فرمایا ہے اور ہاں تو دعویر تھوڑی دین جلدی بھی کر دیتی ہے بے شک لا شک لا ریب تیرے جیسا کوئی نہیں زمین ہور پھیل گئی اس اپنی حدہ مزید وسیع کی دیا اس کیا اللہ دی تائید شامل ہو گئی بے واقعی میرے جیسا کوئی نہیں اللہ فرمایا حدہ چھوٹیاں کر تیرے جیسا کوئی نہیں تیرے تو کوئی افضل ضرور ہے تیرے جیسا کوئی نہیں تیرے نہ لو کوئی افضل ضرور ہے سبحان اللہ تیرے تو کوئی افضل ضرور ہے اچھا چل دلیل دے موقع تیرے کو دلیل دے کمیں آنکھیں جو میں بلان دوں اسے کے دلیل وسط ہے کیا کافی نہیں کہ میرے تے تیرا گھر ہے میرے تے تیرا گھر ہے خالق جواب دیتا ہے ہاں ہاں گھر ہے دلیل اچھی مگر گنجائش باقی دلیل کمزور ہے اللہ ساکھیں کی میں کمزور ہے فرمایا گھر ہے پر تو ثابت نہیں کر سکتی میں آ کے قدی ریا ہو کیا باتیں کیا باتیں گھر تو ہے مگر ثابت نہیں کر سکتی میں آ کے قدی ریا بھی ہوں چل میں تیرے نال گل نہ کر میں تیرے نال کلام کر کر مال ہے تو بڑی مارفتہ لی تیرے تے میرا گھر تو بڑی مارفتہ لی تیرے تے میرا گھر دس کسے بندے کو لسوئی ہوئے اور اٹھ لے کے چلا جاوے سمندر دے کنارے ندی نہہر دریا نہ بہر سمندر دے اچھا وہ سوئی چاہ کے سمندرے ڈبووے پھر بار کڑے سوئی دے سیرے نال بڑا پونی لگ جائے گا سوئی مالک نہیں ویسے تو ایک کترے دا بھی ایک ذرہ مکمل کترہ بھی نہیں کترے دا بھی ایک ذرہ کوئی بڑے زرف نہ لاکھ دے ہوئے تو وہ آکھے گا ایک کترے اچھا اتنے پتہ ہیں تو پھر تینے بھی پتہ ہوئے گا آخری گلدہ جواب دے بھے کترہ ڈھیر ہوندہ ہے یا سمندر ڈھیر ہوندہ ہے کترہ زیادہ ہوندہ ہے یا سمندر ڈھیر ہوندہ ہے اسا کیا مالک ہوندہ تے سمندر زیادہ ہے کترہ تے ہوتے ویچو ہوندہ ہے کترہ تے کم ہوندہ ہے مجلس کروٹ لے رہے گی اگر تسی حاضر ہوئی تھی اتھاؤں مقدمہ ختم کاروان چل پہ گا گفتگول موضوع سان کھل کے جناب تھی چھولی تا پنچان لگا اللہ فرمایا وط غورنل سون جمیں کسے کل سوئی ہوئے وہ سمندر ڈب ہوئے اور باہر کڑے اور جتنا پانی سوئی دے سیرے نہ لگ دینا عزت مقام اچھو زمین مکہ توویں اچھا ہفتے پورا سمندر کربلا یہ دہت ہویا ہے بولند بھائی سبحان اللہ تقبل اللہ عزت مقام اچھو زمین مکہ توویں پورا سمندر کربلا میرا جدہ موضوع کربلا اور حصہ بھی ایک پڑھنا جڑا ممکنے پہلے تیری سماعت تک نہ پنچے ہو طلب علمیدہ حق ادا ہو جائے بدہ سرائے پورا سمندر کربلا کربلا اس نے کہا مالک تو پہلے میں نہیں بڑھائے فرمایا چل سوال چو سوال پیدا ہو گیا میرا تیرے تیک سوال ہو رہے دس میں نبیان چو پہلے کن بڑھائے مربانی نبیان چو پہلے کن بڑھائے نبیان چو پہلے تیرے تیرے حضرت آدم نو بڑھائے جنہوں فرشتیاں سردہ کیتے ہیں اللہ فرمایا ہاں ٹھیک ٹھیک اے زہری کلکت آدم توں کئی ہزارہ نوری سال پہلے میں انہوں بڑھائے اپنی تصویح مصروف کر چکے ہیں جیدہ صدقہ آدم بنے کیا باتیں کیا کہنیں جہندہ صدقہ آدم بنے جہندہ صدقہ آدم بنے حضرت کیا تے مالک زمینہ چپے لے اتنا آکھے چپ کر گئے حصول کافی تیرے مذہب حقہ دے اصل اچنا بن دے تائید ممبر تے یقین نہیں رکھ دے کتاب دی سیائی تے یقین رکھ دے تو میں پہ آدم اصول کافی تیرے مذہب حقہ دے بہت موتبر کتاب روایت لب جائے کی سوکی لب جائے کی ریکارڈ ہو رہی میری بات میں حوالہ ممبر تے دیکھ اللہ فرمایا غورن السون آدم اور زمین مکہ تیری خلقت توں چالی ہزار نوری سال پہلے میں حسین تے اکبر دی جاگیر بڑھائی ہے کیا کہنے کیا کہنے میں حسین تے اکبر دی میں حسین تے اکبر دی جاگیر بنائی اچھا جاگیر بنائی جاگیر بنائی فرمایا نام نام فرمایا لڑا حرف آم اچھ مشہور غازریہ ماریہ شط الفراد نینو کربلا گہرا تُسی سن دی اور اچھا محسوس ہو رہے جناب دے درمیان کھڑا ہو کے اس جملے دی گہرائی جی ہے جلدی نہ پہ آئے تاکہ میں زیادہ مجلس پڑھ سکا تھوڑے درمیان جلدی نہ پڑھ دی کوشش کرے آئے فرمایا اس سارے نام دو محرم تو پہلے دو محرم نو حسین آ جائے گا اٹھ دن رہے گا دس محرم تو بعد ہر کو یا کہے گا ٹبا نہیں مولا کیا کہنے بھئی ٹبا نہیں پھر میں سمشہ جائے داٹر صاحب پرویز بھئی آسو بھئی جائے پھر جی ٹبا نہیں ٹبا نہیں مولا یار میں مجلس بچہ کھڑا کرانا اسے بچے نہ کھا اٹھ مجلس جانا جانا اچھا من دس مولا کتنے دو چل من دس کڑا 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 کربلا عرش کیا بڑا یا اتنی ودہ طور کرو اللہ کربلا حسین عرش کربلا عرش کربلا اس تو اٹھ کے کسے نبی مولا کسے امام مولا کسے رسول مولا ایڈے بچے تھے تسی بھی نہیں بیٹھے گلن الفیصلہ کر سکتے ہو میں مولا بنان وز تے یا سکتے یا حسین عرش سبھان اللہ سبھان اللہ مولا بنان وز پڑے میں آرنو سلام یا اللہ حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین عالمیت مہاجر عرب کنٹری دیکھ بہت اچھے خطیب نے بہت اچھے عالم دین نے انہا دیکھ جملہ میں تن سڑا دینا جلدی نل سڑا دینا لیکن اس تو پہلے اس تو مقدمہ میں خود بیان چکر دا بعد ان کے انہا دی رویت اتنی ہے کہ جڑا زہری بچپن آئی نا حسین زہری ٹھیک زہری بچپن حسین کر دیا نانے دیکھنڈ تے سڑا نانا نہیں کدی بابے دیکھنڈ تے سڑا کدی ویر حسن دیکھنڈ تے سڑا کدی ماں سیدہ دی حجاب اللہ المرخی جھولیت سڑا بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے حجاب اللہ المرخی جھولیت حسین دا سڑا اور دن کے اچھ چلو فلسفہ سردہ تے فواد بھائی اشرہ نہیں اشرے پڑے جا سکتے میں سمجھے مولا تھون رہی ہے اس تا سلامت رکھے بی بی پاک جزائے خیر تھون دے وے سڑا بف سڑا مانو فلسفہ تے سردے دے فلسفہ تے اشرہ نہیں اشرے پڑے جا سکتے میں فلسفہ نہیں پڑھو میں فلسفہ دے جملہ کان جڑہ ہر کوئی آنڈا لیکن وہ انہیں آنڈا ہے نماز مومن کی میراج ترہے کرنا دوجہیں بھی نہیں وہ میں پڑھ دے تاکہ میں نے بھی تسلیح ہوئے تو انہیں بھی ہو جاؤ نماز مومن کی میراج سجدہ نماز کی میراج جو پڑھ رہا تھا وہ صاحبِ میراج جس کی پڑھ رہا تھا وہ مالکِ میراج اگر اجے بھی تو سنداد نہیں دیتی تھے پھر ایک جملے تھے ایک جملے تھے ایک جملے تھے سارے تاہید فرما دے بھی اجے چار میراج کٹھیاں کند تے بیٹھا پتر علی دا کیا کہنے کیا کہنے چار میراج کٹھیاں کند تے بیٹھا پتر پتر علی دا کند تے بیٹھا پتر علی دا نبی ایک دن سردہ کیتا حسین کند تے بیٹھے ویسے نبی دی زندگی دے بیٹھ ایک اہل سنت عالم دی روایت ہے کہ ستر ایک مرتبہ حسین کند تے بیٹھے حالت سردہ حالت سردہ اجید پہلی ورہ بیٹھے دوسرے دن بندہ آگئے عربی مزار تیز ہوں نہیں تے اللہ تو ان عمرت لیا گیا تو ان تسلی ہو جائے باکہ انہ تیز ہوں جی جاکہ سرکار بچہ وین دے پہ جی یہ میرا نواز ہے اچھا تے پھر کی کروں میں کروں ہاں سردہ تین میں کروں گا اشارہ یہ بیسی میری کند دے تے پھر میں سردہ لمبا کر دیں گا تاکہ مورک تریخ لکھ دے پہ انہیں لکھ لا مانگے بے ایک نبی دی کندتے انہ دا نیوازہ نہیں بے سکتے ساڑی کندتے بھی ساڑا نیوازہ بے سکتے پیمبر فرمایا آتے ہیں کسا کیا کل میری کندتے میرا نیوازہ بیٹھا نیوازہ نہیں بیٹھا کل توڑی کندتے فرمایا نہیں کل نیوازہ نہیں بیٹھا کل دین بیٹھا کیا کہنے ہیں نیوازہ نہیں بیٹھا کل دین بیٹھا یار 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 ایک لازہ ایک جملہ میں نوا کھڑ دیو اپنی مرضی مطابق چلوا گیا میرے موچ میں پنچے نہ ہٹا وہاں سیدہ دا سیدہ دا مخدومہ بی بی طہرہ دا ترے لکب پڑھنا اگر بی بی دا لکب نہ ہووے میرا گرے ماں آزر ہے تو سن کے نہ بولیں تو جان تنجف دا شہنشاہ جانے جس تیری زبان تکرم کی تید تیری زبان لسان اللہ دا صدقہ حرکت پہ کر دیئے جملہ میں آکڑا چانا بی بی دا پہلا لکب زجاجہ تو الوحی وحی کا چراغ دوسرا لکب کلمہ تو تیبہ جیسے بندے دا ہاتھ نہیں اٹھیا انہوں سمجھ نہیں آئی میں کیا کیا مادکل دادہ مطالبہ کیوں گرا دوسرا لکب حسین دی مادہ الفدفیر کلمہ تو تیبہ ناچہ بندے دے سیرت ناکلوان لکب مخدومہ دا نووے میرا گرے ماں آزر ہے اگر ہووے تے تو تاہید نہ کرے تے پھر تیرے مقدر دی باتے کلمہ تو تیبہ تریجہ لکب حسین دی مادہ رووے لا الہ رووے لا الہ رووے لا الہ کھوڑا پنال اٹھ کے داد دے وے تے صبح قیامت لوں ہو جاوے حسین دی مادے سے لکب دا خدا دی قسمیں بدل دادہ ہے ہی نہیں اوہ بابا ماروے لا الہ ہے تاہت حسین بناے لا الہ کیا کہنے ماروے لا الہ تاہت حسین بناے نواسہ نہیں بیٹھا دین بیٹھا رضیری وجہ پہ نے جو سین نانے دیکھنٹے بھی سردہ کردہ بابے دیکھنٹے بھی سردہ کردہ ماہ سیدہ دی جھولیٹ بھی کردہ اور ریویت کردہ دن جڑی باقی زندگی حسین کریم کربلا گزاری یہ سلطان کربلا سجدہ آخر دے علاوہ کسے بھی خاکتے سردہ نہیں کی میں نے اصداد دہ ڈھیر لطفہ ہے اصداد دہ ڈھیر لطفہ ہے سجدہ آخر دے علاوہ حسین کسی بھی خاکتے سجدہ نہیں کی ہاتھ دے موقع تے حسین جا رہے ہیں سفر اٹھتے بندے پوچھ لیا میں مولا میں سارے راویدہ پہاں میں بندے خاکتے سردہ کر کے فخر محسوس کر رہے ہیں تُزھی خاکتے سردہ نہیں کر رہے ہیں تُزھی اپنے سجدہ ہاتھی پوچھتے سردہ کر دے ہو وجہ کی یہ حسین زیر اللہ مسکر آ کے فرمایا تمہیں میری جبی کی تاثیر کا نہیں پتا میں نے جہاں رکھ دی وہی مولا بن جائے گا تمہیں میری جبی کی سبحان اللہ میں نے جہاں رکھ دی میں نے جہاں رکھ دی میں مصرہ میں مصرہ میں مصرہ نہیں پڑھ دا مجلسی ربوت ہو بہت گھٹ پڑھ دا میرا خطابت دا ہے یہ انداز ہے میں مصرہ نہیں پڑھ دا مصرہ میں عدو پڑھ دا جی تو مصرہ پڑھ دا میں کہ مصرہ پڑھ دا مصرہ پڑھ دا میرا نہیں ارتے کیا ذاکری ہے اور کیا خطابت ہے یا علی یا حسینہ کو بس ٹھیک ہے روٹی دا سونا بہان ہے فاضلِ لکھنو حقیقی بحر المصائب روحِ مرسیہ سرکارِ مرزا سلامت علی دبیر مصرہ پڑھ دا میں کتنے دیوان قربان کر دے ماں دو سترہ تو دو سترہ تو پڑھنیاں تھا نہیں میں جناب دے عقیدے دی لو تے لکھ کر لگا ہوں بقائے معرفت ہے کربلا کا آخری سجدہ بقائے معرفت ہے کربلا کا آخری سجدہ اگر تاخیر ہو جاتا خدا تبدیل ہو جاتا کربلا کا آخری سترہ پکائے معرفت ہے کربلا کا آخری سجدہ اگر تاخیر ہو جاتا سجدہ 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 قبول ہو جاوے تھے کافی تو انہوں نے پتا ہے کوئی سجدہ اللہ قبول کر دیں کوئی سجدہ اللہ برداشت کر دیں کوئی سجدہ اللہ قبول کر دیں کوئی سجدہ اللہ برداشت کر دیں اشرا پڑھا اس موضوع سے ایہی ریزالٹ نتیجہ ہے آخری مجلس جڑی پڑھا گا اشرا دی ایہی نتیجہ ہے کہ جڑا دین لگا سمجھو شردہ مقدمہ ایک پس سے آخری نتیجہ اللہ جملہ میں تو انہیں شردہ سنا چلے ہیں سجدہ پھن لگے گا پھڑا اندر آکھے گا بے واقعی فیصلہ کن سے ترائی سجدہ قبول ہو جاوے تھے کافی کوئی سجدہ اللہ قبول کر دیں کوئی سجدہ اللہ برداشت کر دیں جڑا شیطان چھ ہزار نوری سال سجدہ کیتا ہے چھ ہزار نوری سال سجدہ چھ ہزار نوری سال سجدہ جڑا شیطان نے کیتا ہے اوہ اللہ برداشت کیتا ہے جڑا دام اور رمدی فجر لے اور غازی دے قدمج کیتا ہے اللہ قبول کیتا ہے اوہ خالق نے اوہ خالق نے قبول کیتا ہے جڑا سجدہ خالق نے قبول کیتا ہے زمین مکہ حسین تو پہلے حسین تو پہلے اوہ جڑی چاگیر ہے اوہ دے اے نانا حسین آ جائے گا نام بدل جائے گا نام بدل جائے گا اشرہ محرم تو قبل جڑیاں محرم دے نزدیک نزدیک قبل جڑیاں تقریروں فضائل دیاں ہون دیاں پرویس صاحب فواسف انا تقریران دا ایک جملہ میرا دل لے میں اتھی آدھا جاؤں اتھے ضرور آدھا جاؤں ایک جملہ اس تقریر دا میں نے دھیر پسندے بعد پوسٹ بھی چلی بڑا پھیلایا گیا لیکن وہ میرے موچوں کوئی ایسا ساڑی کے نکلیا مالک چاندے پتھر نو چاہوڑ تیا کھڑ بے کر ذکر تو کر سکتا ہے جملہ اگر قبول فرماؤ تمہیں اتھے ہی اتھے ہی آکھ دینا اے کائنات دے وڈے تو وڈے بادشاہ کائنات دے وڈے تو وڈے لیڈر ایک ہم نہیں کر سکے جڑا حسین کی تا پھر جی قبر ایک ہووے یا قبران داؤں بڑا قبران تو قبرستان بن دے حسین واحد لیڈر ہے جس قبران تو شہر بنائے حسین واحد لیڈر ہے جس قبران قبران اللہ اللہ میں نواہ حسین دیانڈ المولا بنے کی جی جی بالکل مولا بنے کی اچھا ایک گلنہ سنی گلنہ سنی گلنہ سن دیا ایک زمین اس گل سنی تو اس گریہ کی اور روئی کیوں روئی زکری کعبہ ملک رہے کربلا مولا میرے کل تو کوئی عزت نہیں میں نام نہیں چاہے میں مجلس زمین تے پڑی کھلا نام نہیں چاہے میرے کل تو کوئی عزت نہیں فرمایا تو آکر نہیں بکھائی تو گریہ کی تیرے گریہ چارزی مربانی شکریہ تیرے گریہ چارزی چل تیرے کوئی عزت ایسی جیڑی نہ کعبہ کلوسی جیڑی نہ کربلا کلوسی میں زمین دا نا چاہا زمین دے وکھن دی سکھ کم از کم تیرے چہرے تیرے نظر تے آوے نا چاہا تیرے زمین دے مالک سلام وست تیرے حد کم از کم ضرور مالک ام مولا اس تو علاوہ کوئی ہے سیزت فرمایا ہے کیڑی کیڑی خالق دی آواز پیان دی اے سر زمین نجف اشرا یار جیڑا نہیں بولیا پتہ نہیں کیوں نہیں بولیا اے سر زمین اے سر زمین اگر کوئی بندہ زوار زوار او بندہ نہ بولیا تیمین ہستے تے گلہ بند جائے گا بھی یہ کیوں نہیں بولیا اے سر زمین نجف اشرا میں اللہ تیرے نل وعدہ پی کر دا تیرے کلے کی عزت ایسی ہوسی جیڑی نہ کابن دیسا جیڑی نہ کربلان دیسا مالک کو گڑی فرمایا میرا وعدہ ہو گیا میں تیری کنڈ تے حیدر دا دشمن دفن ہی نہ ہون دیسا جیسا وعدی سلام دیکھ یہ وہ بولے میرے ڈا میں تیری کنڈ تے حیدر دا دشمن دفن ہی دفن ہی نہیں ہون دے آرے بندے کی کر دے جان دن جا کے لکیر مار لکیر نہیں کبر کبر کی ڈرائے گا زمانہ سن موت یہ علی علی چھ حوصل ہے جڑا اپنے ہاتھ نال اپنی کبر بنا لے فقط علی 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 چھ سن سن جڑا اپنے ہاتھ نہ میں ہونے کھانے لنگر پاک پتا لگا ریٹر صاحب میں دس یا کیسی بذہ حقہ واسط قربانی دیتی بیٹھ یقینا شہداد درجات بلند نے مالک نہ لو سید شہداد قدم جگہ نصی فرم بڑی 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 لکیر لکیر نہیں کبر علی علی چو سلی بڑی زی باپ جوان پتر لکیر مار رہی زی فام جر رتنل جوان اولاد لکیر مار رہی کر رہی ساڑھے نال اکبر سفر زیارت موجود خدا مزید درجات بلند فرما دکٹر اللہ مازمیر اختر نکوی صاحب کی بلا دیتی میرے نال بڑا پیار کرتے ہیں میں انہوں چھڑے جان بوجھ کے چھڑے میں لکیر مار کے نموز کرا رہی میں کہا تو انہوں پتہ ہے بھئی ایک لکیر کن دی انہوں میں کیا کتے پتہ تھے میں نہیں پتہ میں بھی تو پتہ پتہ میں کے لئے کن دی انہیں کبر دی میں کیا کبر انہیں لب جائے کھلوتے ہیں نہیں کدھن لب دی گی موت تو بات میں کہ نہیں میں محرم پڑ دا پہ گجر آلے تو روزانہ ایک چیٹ ممبر تی انہوں دی آئی بشاڈانہ ایک سو پجاس سال دباب ہے تو انہوں ذرا خانسی لگ گئی تی دعا اللہ شفا دے میں تنگ آکی انہوں ساتھ مور آکی بے تس ہون باب باب ٹچ لوا ہو کرو کی بے ایک سو پنیاس سال دا ہو گیا ایک سو پنیاس سال دا ہون تو بات پن ست میں زندگی دیا بہار اور ویک کھا میں کہی ایڈا سخت لفظ موت ایڈا سخت لفظ بجڑا ایک سو پنیاس زندگی دیا بہار ویک چکے او اندہ میں پنج ست سال اور جی لم میں کیا ایڈا میں کیا تس لکیر مار مار کے تحس دے پہ ہو او نہ کیا کیتا تُو میرے نلم آکے تیرے تن واجب جدو سر زمین نجف اشرف دکالو اے جملہ تیرے کو امانت مومنا دی پنچا دے میں پنچا ہوا تس بھی ذرا امین بنو جملے دی میں تھوڑے حوالے تھوڑی امانت کر دی نہ نہ کیا موت قبر لکیر مار مار کے حس دے اس وست پہ ایک موت ہے جڑی غازی دے فیونل ملا سکتی ایک موت ہے ایک موت ہے جڑی غازی دے پیونل ملا سکتی ایک کو موت ہے جڑی حسن دباب ملا سکتی اختیار پڑھا لیا لیا خدا دی قسم کہ اجے تک بندیان علی دا ایک وقت چالی جاتے کھانا کھانا کھائے جارے کھائے جارے کھائے جارے آتے نو علی علی دا اختیار پڑھ علی اللہ کی کر رہا علی مجل فی روایت لک کی مکر کو نہیں سکتا کوئی نہیں مکر سکتا نہیں مکر سکتے کہ علی اللہ آپ نہیں او دا میت زمانے چیلان کر دیں حسن عبدال ٹیکس اللہ وا جنگ سرگودہ ساہیوال وغیرہ وغیرہ جت کوئی جت کوئی مدفن ہو جا علی اللہ نہیں او دا میت زمانے پہ اعلان کر جان دا ساری زندگی بند تان مار دے کی دن دا یلی کی دن دا یلی کی دن دا یلی آ دس ساتھ نو خمس دیس چوتی مجلس دو دس سات نو علی کی دن دا مرن تو بعد اتنا باخ تیار ہو جان دا کی دا میت زمانے چلان کر کے جان دا کہ دفن آپ نے بویت پہ ہو نہ اٹھنا میں حیدر بے بویت ہو ہے اٹھنا 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 میں مرتضی دی اٹھنا میں علی دی اور ضرور جاؤ کربلا میں جڑا ساب دی پڑی ایک روایت پہ پڑ دا نام بھی لئی خلطہ صاحب تفسیر حسین بخ جڑا صاحب علی علم مقام ادھن کے میدان معاشر لکسی نجف اور کربلا دے تربیان اللہ تو انہاں پہلے چکے اتھے نہیں رکھنے پہلے اتھے جی جی جو جو کچھ کیتا یا مکمکان جناب دا اسی وط شریف لے جاس بزرگ زاکر بڑے باکمال آن اسی جی دوں مجلس سامنے بھہ کے سن دے جو کچھ بزرگ بزرگ زاکر نصر کر دیان میں یاد دیوان آ جائے گی آ جائے آ جائے دیان گناہ گاراندہ کاج حسین غریباندی لاج حسین وط دیان معاشر دا جاج حسین میں سمجھ دائی کہ اے ہم کافیہ نصر لیکن ہم کافیہ نصر نہیں بلکہ روایت کہ میدان معاشر لگسی نجف اور کربلا دے درمیان اور میدان معاشر دے جاج فقد دوسر فقد دوسر فقد دوسر ایک حساب نل جن دن دے دو جا بے حساب جن دن دے جیڑا حساب دے بے حسین ابن علی بادشاہ حسین ابان مار حیر بے جن جن بے حساب دے اے جی تو زوار ٹردن نہ پیدل مشی شروع کردن بابے کی بلا امیر المؤمنین تو یا بابے تو سی یا بابے مسلم ابن عقیل تو نجف تو پیدل ٹور کے بابے کی بلا سرکار وفا تک یا بادشاہ شبیر تک جان دین جتنا فاصلہ تو دیکھ کر جان دے سارا میدان معاشر یعنی میدان معاشر ابور کرنا ہے تو جنت لبنی ہے ابور بھی کیتا ہے جنت بھی لبی جنت بھی لبی ابور بھی کیتا ہے جنت بھی لبی اچھا چلو آکھا جملہ کربلہ دیا زہری سرحد کتنی ہیں میں لمبا تا نہیں پڑھ دا دا اچھا ٹھیک دلتے کر دے اگلے سال تا پڑھ کربلہ دیا زہری سرحد دا زہری سرحد او بارا مربا بھی لنجے بارا 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 اے زہری سرحد لیکن جڑی باتنی سرحد دے حسن عبدال دا زمین دا ٹکڑا بھی کربلہ دی سرحد دے چاہتے جتے کوئی یہاں حسین آکھ دے اوہ حد کربلہ دی میں پڑھ دی میں ثابت کر دی بھونے کر دی ایک منٹ کر دی کیوں حد کربلہ دی زہری سرحد دا بارا 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 زہری بھی پڑنا باتنی بھی پڑ زہری سرحد بارا بارا خالی نہیں مکان بھی مکین بھی پھر بندی آدم بارہ کروڑ آیا یارہ کروڑ آیا ست کروڑ آیا پن کروڑ آیا اتنے رقبیٹ کتنے بندی آسکتے انجائے خالی کو نہیں مکان مکین فات بندی آدم کتنے لوگ آئے صادق دی حدیث پڑھ دا مالک فرمایا جتنے بندی آنو کربلا دی ضرورت ہوئے کربلا اتنے آنی رکھ لین دی کربلا اتنے آنو رکھ لین دی مدان ماشتر دی روایت 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 بات دی پڑی آئی ایک ساڑے بزرگ محترم دوست شاعر نے انڈیا جناب رضا سرسوی صاحب انہوں دے مصر میں پہلے سننے انہوں کہ ہو نہ ہو کربلا میں ہی ہوگا میں شر ایک اندے گران ایک اندے کسبہ ایک اندی بستی وقت اندے شہر دات میں اس مند تم انگنی جن اندے اس گلان دا پتا این در کی کی فرق ہوندے اور دن ہو نہ ہو کرب و بلا میں ہوگا میشر کیوں اتنے بندے اسی بستی میں سما سکتے ہیں جز بستی دا لطف لے ہیں یار ملک نہیں شہر نہیں اتنے بندے اسی بستی میں زہری سرحات ہون بات سرحات میں کیا بے یہ جت تی تی بیٹ اے بھی کربلا دی سرحات آج میل جڑا ہند ہے نا میل آج میل اہور تری خلصہ دے کل ہڈائی پونے تین کلومیٹر دا میل بن دا ار جڑا میل آئی جس بندے رکبہ خریدنا ہو حق رکھ دائی جس ویچنا ہو دی جس پیسے دینے ہو حق رکھ دائی یا تیر کمان چاہ تیر سٹدات یا زیادہ جڑائی نیزہ چاہ کے نیزہ او سٹدائی جت نیزہ دھوی او میل تصور کیتا جان دائی جتنی طاقت حق تی چو اتنا دور جان دائی نیزہ کلائی دی طاقت اے تیرے سامنے جھولی کیتی کلوتا کم مز کم میت تی چوتی میٹ پینت میٹ پڑی کلوتا رکھ میری مجلس پڑی دی قیمت میری جھولی کتنی قدر کر سکنے کربلا دی سراد کتنی وسیعے آپ دیکھ لوی پیسے دین اللہ حسین آئی نیزہ سٹن اللہ عباس جدہ ہتھ بلند ہو یا بھائی پیسے دین اللہ حسین نیزہ سٹن اللہ عباس عباس اور میں روایت دے میں نے پڑھے جی تو فضل دے باب نیزہ سٹے ہے نا فرات آلے پاس اور فراد سینہ چیر کے دریان وسد وچ آ کے تنریزہ رک گیا تو حسین فرمایا کی مسئلہ آتا ہے کی مسئلہ آتا ہے جبکہ میں جاننا کہ میرا غازی اگر سورت تلو ہونا لی جا تو سٹے جنہوں پتہ ہے بھائی جنہوں پتہ ہے بھائی سورت تلو ہونا لی جا تو سٹے سٹ کے زمانے نوے دسنا چانا جڑے آوندے پہنا حسین لڑنا لے لشکر انہوں پتہ لگ جاوے پانی تے کبزہ آج بھی حسین دے کل بھی حسین پانی تے کبزہ آج بھی حسین کل بھی حسین اور جا کربلا کربلا ایک کلک کائنات کربلا ایک کلک ملک الحمدللہ کہ کربلا ضمیر فروش نہیں سر فروش نہیں اوہ ہو ہو ضمیر فروش نہیں سر سر فروش جا کربلا وے کربلا دیا سرادہ کربلا دا مالک وے کربلا وے حسین نہیں سمجھے چاندہ حسین نہیں سمجھے چاندہ حسین کتنا بڑا باد شاہ سمجھے چنین آخری جملہ خان حسین نہیں سمجھے چاندہ بابا بابا چالی لکھ بندہ ہوندہ کعبے چالی لکھ بندہ ہوندہ کعبے وی لکھ ہوندہ انجھے دو نمرین الگ ہوندہ ان کو رہ جاندہ ان کو نہیں ہوندہ وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے سٹھ لکھ کتے تعداد نہیں ہوندہ جنہوں مہاجی کو یہاں جاوے تو انہوں ملن جاوی تو انہوں پوچھی تو اکسی لنگر مولدہ پانی مولدہ کھانا مولدہ رہا ہے سمولدی اگر دوسری نہیں بولنا تو میں کندے جا کے یار پڑا کھانا مولدہ پانی مولدہ چار چہلم میں حسین دے دروازے تے کر چکیا لکھ لکھ سان اکبر دے کریم بابے دے جو کوور دے باوجود اس حلا تیر بھی میں چیلم حسین بادشا کل کی تے لکھ لکھ سان چار چیلم میں شبیر دے بوئے تے کی تے جا قرآن لیا رکھ میرے سر تے اللہ میں چھات پا کے روایت پڑ دے نا اسی پجاسی نبوے کلومیٹر دے بیر کسے لنگر ملدہ لیا ہوئے کسے پانی ملدہ لیا ہوئے کسے کھانا ملدہ لیا کائنات اتنا وسی دسترخان کسے دا نہیں اتنا حسن دیویر دے اتنا وسی دسترخان کسے دا بھی نہیں پیار کر دے نا تُو حسین آدھ سا حسین تیرن الکی کتنا پیار کر دے حسین تیرن میرے جوان بھائی میرے محترم دوست کتنا پیار کر دے حسین بھائی نرز ساڑھ کسے بڑے بند تعلق بن جاوے بائید نہیں اسی ہندے گھر جاوی درواز دے آکے استقبال کرے بلکل ٹھیک کدی بھی دروازے تے آکے استقبال کسے دی مانے کیتا دروازے تے آکے استقبال کسے دی مانے کیتا حسین کہڑا کریم اکبر دباباد اجڑا زوار میری قبر اللہ کربلا دی سر حد اد استقبال دھی لے کے میری زخم پاس علیمہ کر دی کتنے اوزائر کربلا دے ہتھ بلند کر سکتے زوار کربلا ہتھ بلند کرو مشہل کافی کافی لیکن او بھی کافی نیجڑے نہیں گئے خدا تے کربلا اللہ کرے اس سال تو کربلا اللہ کرے تو دھی اللہ کے جوا حسین بہو پیار کر دے اپنے زوار نہ کتنا پیار کر دے میں حسین پیار پڑھ ایک جملیٹ پڑھ کے مقتل دیکھ ستر پڑی حسین ایڈا پیار کر دے اپنے زوار نہ پیار میں دی پہلی روایت پڑھی رات دو وجہ دا میں کتاب دا اگلا صفحہ نہیں پڑھ سکتا شبیر دے جنہ زوار میری کبر تے آوے اور میری کبر دا سلام کر کے ہوتل اپنے کمرچ جا کے سیمپ ہوئے شبیر دے میں کبر ارام نہیں کر دا جنہ ستے زوار دے کمرچ جا کے وکھ آنا کہ ڈا پیار کر دے حسین اپنے زوار اکبر دے شہر ان کوئی تکلیف تے نہیں ہوئی روم اڑلے لوگ ازدار اسی میں الحمدللہ نمتن شمار نہیں کرنا چاہی دا میں سولہ واردہ زوار اکبر دے باب اسی جو پہلی وری کربل آ گیا ادھا سمجھے ری تو تب ہسا جا کے ری نہیں تب نہیں شہر زریاں وزوار اکھ دو جہ نہ دیان یار شہر کربلہ بندے دیا لے شام جان دن بندے دن شام ملک ایس جملے اگر تُدھی ہائے کر لئی تے میں مقتل دائیس سنبھال کے پڑھ دے سان تے حکم تہ وڑ دا ہوتے پورا شام ملک نہیں کر سو آئے اے دو میں دو قتل گا بندہ چھڑی آئے نہیں نکلے لک لک وری آقا کربلہ شہر نہیں شام ملک نہیں اے دو میں دو قتل گا ممکن ہی نہیں جڑا اس میں لے آیا بیٹھ ہے اور رو وی نا ہر دو بین بلند سی کربلہ آئے جتھے علی امیر دے پتر کس دے رہے شام آئے جتھے علی امیر دیا دیا کس دیا رہی ہر چوک تے ادی ایوے سجاد رش ہٹا میں نو غازی سینڈ سد دا جو حکم آئی تو اڈا میں مقتل دی ایک ستر شروع کر دا کربلہ آئے تلگا علی دے پتر کس شام میرے پتر نہیں کس شام میرے دیا کس آلی دے حوال لل تس خمس کروا رہے اجڑ پندرہ رجب ہے نا میں ملک دے ہر ممبر تیس مخصوصی چاک پھر مدہ خان بیا کہ پندرہ رجب آخری قتل علی دی دا ایک وری شادی قدم قدم تے خوش دی رہی دی یلی دی میں ایک قتل پڑھتا آلی دی ایک مقتل پڑھتا اتنے پڑھ سکتا دی مجلس دی کربلا بھی قتل گا شام 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 تو ستوی اٹوی بھی شام آگ تیری کو کرشتی ہو سی تنزا کر دی ضرورت ہی نہیں میری مجلس بھلی میرا جملہ نہ بھلی جڑا شام و ملک جنہو دن بھی شام آدین شام و ملک جنہو دن بھی شام آدین پتہ نہیں مجلس دی حالت کیڑی بڑسی جڑا تیرا عشق گری دا لاہور مجلس آئی مڈے سال پہلے دی گالے اتو دے بڑے جید زدار ان کلے بھٹیا دے بابا غلام نبی بھٹی بڑے مروف زدار بیمار ان میں پڑھ دا پہ دو دار تیرا دی بات او پیچھ جتیاں چپ مجلس سن دے اپنے قبیلے دا سردار رہی میں جملہ کیا کما لکی دے مالک ان مجلس اٹھ کے انہا آئی تھے ہاتھ رکھی انہا کیا غلام بس بندیان پتہ نہیں لگا تھے مجلس مک چکی بندیان سمجھ نہیں آئی مقتل گینیا ایک جملہ میرے علو آق میں جملہ کیا نم کس سن 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 مات 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 دے رہی کتنی بھینا بزار چاہیا آئی شرابی حسد پیان جدا غازی دیا سن جاندے ہاتھ تیرے مات مدی لکی رہے جی کرا جی کرا بدماش حسد پیان جدا غازی دیا بھینا بزار چاہیا یار سارے مات می ہو سارے مکانی ہو میں کم مز کم پنتالی مٹھ دی بجلس دویر کسے بن دے اگر ہاتھ نہیں بن اے گل اچ کپڑ اے اے ہاتھ بد ہی کھلوتا واس لگی تے ہائی ای ڈیو چی کری تاکہ پتہ لگے زمان تیرا نقصان ہویا علید پتر بڑے مظلوم نے پر علید پتر نمار واس دے بندیا نو کربلا سفر کرنے پہ گئے علید دیا نمار واس دے کربلا دے سفر نہیں کرنے پہ گئے ہار دے بووے تے ٹور کے گئیا جہندہ جتنا دل کی تا اس اپنے گھر دے دروازے تے کھلو کے غازی دیا بھینہ نو بھاریا اے حسین دی کربلا اے شبیر دی کربلا جہندہ جتنا دل کی تا اس اپنے گھر دے دروازے تے کھلو کے غازی دیا بھینہ نو مار اگر کوئی یا کھڑی تے غافل ہوئے یا نیندر رچ ہوئے نیندر دور کر ست مٹ میں مسائب دے ٹکڑا پڑا حلب دے قریب کافل آگیا روایت پڑی نہیں سنی چلو میں پڑ دینا حلب دے قریب کافل آگیا سجاد فرمایا شمر قریب آگ قریب آیا تم ان شام غریب مارے آئی نہیں ادھ بڑا مارے میں نہیں آگیا نہیں آگیا اچھا یارہ محرم انہوں جی تو میری پھوپیا چنازے آگیا تو نن پہ اٹھ دیا تو میں چمڑے دے تازیہ نینال مارے آئی آگیا ادھ بڑا مارے میں نہیں آگیا نہیں آگیا اچھا موسل دے پیچھو جی تے میری بھینڈ رہ گئی آگیا تو میں اتنا مارے آگیا تیرا چمڑے دا تازیانہ ترٹ گیا ہون زنیر علی ماتمی بست روایت پہ پڑ دا میں آپ ہلکے علی زنیر علی ماتمی کرے آئے سیدہ دے پھر تو تازیانہ لوہد چاہیا یا حسین 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 بھائی حسین بھائی تازیانہ لوہد چاہیا پڑھا روایت ہے اجازت تازیانہ لوہد چاہیا مارے آئی یا میں آئے بھائی مارے سیدہ شام نیڑے آگئی سارے را میں منت نہیں کی تی ہون کر تیری منت جا اپنا لوہد تازیانہ چاہ لوہد تازیانہ چاہ نیڑے آئے پتہ نہیں کیڑا امیر او بغضا جن دی آئے نہ نکلے باکر نپیو قیام چو رکھو چاہ یاد باکر میرے زخمہ چو چولا چھوڑا باکر چولا چھوڑا یا سجاد ہاتھ بن کی یاد تیرا ہاتھ نکل کوئی نہیں کتنا دیل کردائی من مار پر میرے سامنے میری پوپی زینب نو نمار سارے را میں ویدا تو میری حاصل کرو تو میں ڈیڈی میٹ دا ایک وین کرنا اگر وادہ نہ وین دون دا تو میں دعا مانگ دینا من مار میرے سامنے میری پوپی نمار یار آج بھی ایک سا کر لو تا کہ میں وین کر سکا مسلسل رونا سجاد دا کم سڑھا کم نہیں بابا مسلسل عابد رو گیا پردے داران دے حصے دے جملا پردے سلامت رکھنے پردے دار دے سر تے چادر نہ ہو اپنے گھر چوئے شام دا ٹیم ہو چادر نہ ہو کم پہ ویڈج کر دے موزن آکے اللہ ہوا اکبر کی کر دیں پردے دار کمر اللہ بھج دیں کیوں چادر چاما سیرت رکھا ننگے سیر ازان نہ سڑا میں ذکرہ تو ماتمی شام دے باروں انکتی محرم دیا کھلو دیا دو سفر تائیں پندرہ بانگا ننگے سیر علی دیا دیا سڑیا اللہ جل یا امام زمان سولمی ازان اون لگی تے نسی گردن پھیر کے عدی وے کاری پھیرا بس لگ دئی تے ایک چادر مانگا نانے دیا ازان تے میرے سر تے چادر کوئی نہیں تن دن یا حسین آگ کے جھن دی ناد علی پڑھ کے اٹھ دی آئے ایک سائی کڑو میں تین ایک دعا کرنا چاہئے میرے کل بندے پچھن تو مقتل پڑی میں نہ مقتل دی کوئی ایسی کتاب نہیں ترجمہ ہویا ہوئے تو میری لائبریری چونہ ہوئے یا میری نظر چونہ گزری ہو تو میرے تو پچھ دن واد شام بھی گئے میک نہ گئے بزار ہے میں اتنے تقاق دینا ہے ماحول کیسے بزار دا دینا ماحول کیسے پھر میرے کو لفظ نہیں بند دے انہوں میں کی دست پھر میں انہوں دعا دینا تین بھی دینا یا ہائے کری یا آمینہ کی بہت ہائے کری دعا کر دا اللہ تین شام لے جائے اگلی گلتے ہائے اچھی کریں جدہ شام جا میں انشاءاللہ تو کلہ نہ ہو ہے اگلی گلتے ہائے اور اچھی اکو جدہ شام جا میں تیرے سجے مڈ نال تیری ماں ہو 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 آمینہ کی آج جدہ شام جا میں تیرے خط مڈ نال تیری بھین ہو 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 آمینہ کی یار جدہ شام جا میں تیری کنڈ پچھو تیری دھی ہو 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 سارے رشتے نال لے کے تو اس بزار چھو لگے جی تو غیرت اللہ سجاد یا آخ یا لگ یا ندی یا علی ریا تیری جے دھیڑے ایک رکہ سجاد راضی ہو جاؤ تو ان چکر آ تیری جے دھیڑے ایک رکہ سجاد ہاتھ آئے لکھ کے آئے آئے اچھا اوٹھے علی دی تھی تجھ سارے زاکر رو تو ان پتہ یا حسین آکے زاکر روندہ میری نظر تجھ سارے زاکر ادھا جملہ میں پڑھ نا ادھا تو پڑھ نا ہونتا ہی میں تیرے گریہ دا سبب بنیا تو ایک جملے تی میرے گریہ دا سبب پیدا کار تاکہ رل کے رو بھی آلیہ ہوتھے نظر سجاد دیا آکھا تے سجاد دیا آکھا رکھے تھے لکھی آئی انوا تیرے پیودی شاہی نہیں کہہ دنے توں بزار سج گئے بدماش آگئے اٹھتے چڑھ کے نہیں ٹور کے آگئے تیرین پڑھتا آیا جملہ قریب آگیا جنہ تُسا میرے نال پڑھانے رکھا پڑھتا آیا حمزہ جعفر حیدر دی کل غیرت سجاد دیا اکھیا چو لڑ پئی آو تُو علی دی بھاد کے نیڑے آئی تُسا پڑھانے میرے نال فاج کے نیڑے آئیے بتیوں یا حد تھا نال لڑتی رات پور کے آدھی یہ حمد کر ٹرنا میں پہ روندہ آبد ٹرنا میں آبد ٹرنا میں سجاد روندہ تو ہے خطیب منزلت میں راج دی بیٹھی ہجاب توحید پا کے بزار اج پہلا قدم رکھیا مجلس یکر بلائے دین دی تکمیل اپنے زخمی پیر نل بن کے ایوب دے سمر دے پیر رکھ کے علی دی دی دربار ال ٹر پی ایک گلج کپڑے سوڑا بھائی سوڑا بھائی میں اکھ دی آواز کھولو میں بین کر ایک گلج کپڑے پہلے بین تے سارے ماتم کرے شرابی کتنے آن میں نہیں جاندہ بدماش کتنے آن میں نہیں جاندہ میں آلیہ دی مقدل پڑھوا بھائی نچہ نہ لے کتنے آن میں نہیں جاندہ لیا قرآن رکھ میرے سیرتے ہکلک بندہ ہائی جڑا ڈھول پی آگ گئندہ ہائی درمیان را علی دیا دیا ہاتھ نپلو نال لے جی شاہ دین لکھ لکھ باری ایک لکھ بندہ جڑ ڈھول پی آگ گئندہ درمیان را علی دیا دیا اونا دے ہاتھ بد ہوئے جنہوں آلیہ دی عزت پتہ مکھیا زوین تے میرے عزت دیا مجلز شیور چاوکان تے نچ دا ود ناد لال گیا دے خلوت یا کیوں وہ پتھر مارو سفین سفین علی وازی دیا بھین بزار آگیا تیری ہائے نکل یہ پتھر دمی وز پیا اور روما لے لوگ جو زرب تر لگ نا زڑ یا مام بھین عید علی رات واز دی بھین دے بویت وال کھول کے مات ام نہ کر نہ صرف پتھر نہیں لگے من معاف کر دی را اے نب غیر طور دا بلدی یا یا جا کے علی دیا 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 زٹی او میری سین بزار رجھ پی رو رو کے عد یہ سجاد بچڑا کیوں واد گئے بھیڑ ہا باز آرد ویچ میں نوا بد پتا رن سائے کیا میں تو پہلے آئے شام دو ویچ مہمان قدا نہیں آئے جنہوں دمنل پیارے تھی پھیڑا نال لے کے فرشت بے کے آد رات لے روندے تام ودی آر لی پا گئی بران دی آئیو گلیاں وے چاہاں چوتھے امام دی روایت چوتھے امام دی روایت منوالی یونوالی اللہ دی قسم چوتھے امام دی روایت تی سبرداش نہیں کرنی پڑھ میں دی آد منحال زربا منو بول سکت یا مزار منو کوئی نہیں بھول آد کیوں مولا سید آد شام دی سوڑیاں گلیاں آد اگلے بندی را نا نا دین دے پچھلے دھکے دین دے آد آد بزار میری آد مام چھاڑ پائیاں نلوے کے قبلہ سوڑیاں گلیاں ستویں موڑے لے اصور دی بھیڑ ڈر کے دیوار نہ لگی آدھئے آلیاں دھو بھی دربار کتنا دورے میری سیڑ دین و حالہ لائے رو رو کے آدھئے کیوں میں تو وال وال آیا پوچھ دی ہے ہو یا کہ میں قدیشہ میری جیائی آدھے میں رلیاں او بازارہ دوری وینہ مجلس کبھام بھائی 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 پڑھ دی ماں پڑھ دی ماں پڑھ دی ماں اجازتیں مکامی چھتے جڑا بندہ دھی رکھ دے گار ماتم دی تیاری عالم سفروں لگا رومنہ لے لوگا مکان دی چھتے ایک کمینی عورت عورت جندے حد تے جو وزنی چکی دا پوڑ لگا جاوے او بندہ جنہوں ماتم دا والا نہیں آنگا نالالی اورو تا دیئے مار مار کافلہ دے لگ دا پیئے ایسا حسنہ شروع کی تے حضاب کے آدیئے میں بڈی کسے لو نہیں مارنا او جڑی بچیے جندے کان زخمینے جندے موت تماشیات دا گئے اوے کالہار کا سنیے جویں حسین سنیے ان کسے نہیں سنیے آدھے آلیا میری دی بچا اوے اکے گھوڑیاں نال بھجدی اوے آلیا میری مصوبہ دی میں جب ہی پوچھتا پیانا اکھو تا ایک کمنٹ اور پڑھ دا پڑھا چا پڑھا چا کر دے ہو ماتم جی لکھوریاں کھا موجزہ نہیں تے اور پی آئے ایٹے بچیاں نو اپنے میدہ بھی نہیں پتا ہوں دا جو ساڑھا کھون مری ہے چیرے چے باتم پیا کر دے ہیں نصیب ہوئے ماں پیانو اے تو آلیا بچی اے تو ایسا عورت تمہا ہتھانے نال پتھر چا کے اسور بھی بھین باریاں تیرا ماتم آیا ہے آلیا اُتھے رکوں دی حالہ دیر کھلو دیئے پتھر آلیا دے سیر دے آیا ہے آلیا ایک پانسے جھڑیئے سکینہ دوے پانسے جنہ دیاں چھٹاں دے غازی دا اللہ میں دوانہ ڈگڑا ہاں اسے اے نا اکھا بانگ کی دیاں غازی دا سیرہ سینا تو مٹی دے آیا آدھے آکھ بانگنا کر میرے تے پابدیاں لائیاں دی میرے تزائی جھان بین پایاں اوہ بازار دے بیچے آرے الہاں مجلس قبول فرما وزادارہ دیاں کو کہاں پڑا بے وز ہو گئے سائی کڑ لو تی روایت میں پڑ دینا آج تاہی ہی ساں سنے آج تاہی ہی سنے دعا پڑی آم اگلوے میں منبر چھوڑا نہیں آج تاہی ہی ساں شکلا سنے آج تاہی ہی ساں کہیں پیاں جو بے کہ کیوں ترئیے اوے بزار دور اتنا ماریا نے سینب لوں جو ٹرن دیتا قدم ہوگ گئی اوہ میری سینب بے بے کے بزار لٹو ماتا اوہ میری سینب بے بے کے بزار لٹو دی آئی آدھی آئی غالی رول گئی آدھی آئی ابا ایک منٹ ہاتھ روکو میں پڑھ دینا میرا بچہ روایت پڑھ دینا روایت اگر سارے ماں تمدی تیاری کرو ایک منٹ ہاتھ روکو ایک منٹ ہاتھ روکو میں نہ معاف کر دینا میں نہ معاف کر دینا میں پردہ نہیں پاؤ پہ پہ کے دوریے اللہ لانت کرے شفر حرام زادے تھے ہی دے ہاتھ جلما نیزہ ہی اوہ سے نیزے دیڑی زینب دے مکتے دے رکھیے آدھائیں اٹھیں گے دور تیرے پھرام دی شاہی نئی آدھائیں اٹھیں گے دور تُو قیدن آدھائیں اٹھیں گے دور تُو شلا دی کوئی نئی اوہ میری سیڑ گادی بڑھٹھیں آدھائیں اے بے اپا میرے علووے مار مار کجی بھی پائیاں قیدن سڑی بھی پائیاں غازی پھولے کا کیوں نہیں مار مہا یا حسین یا حسین کتنے ہلکے دے ماتبی مجلسے چاہ سکتے ہیں ہلکے دے ماتبی ہلکے دے ماتبی کتنے ہلکے دے ماتبی کتنے ہلکے دے ماتبی لگا جاوے اوہ بندہ میں دو باری کوشش کی تھی ہے میں نپڑا لگا جاوے اوہ بندہ جنہوں ماتم دا والنا ہلکے آنے ہلکے دے ماتبی ماتبی ملکے سکتے ہیں ہلکے دے ماتبی ملکے دے ماتبی ملکے دے مار آجان جب تاوالی نجمیچ پہلی واری زینب لٹر داوے کھلے آجان جب تاوالی